ہنی پریت کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں ہنی پریت جب پہلی وار میڈیا کے سامنے روبرو ہوئی اس کے بعد پولیس پر یہ لگاتار دباؤ بنا ہوا تھا کہ سات راجیوں کی پولیس مل کر بھی ایک اکیلی ہنی پریت کو کیسے نہیں پکڑ با رہی ہے آپ کو بتا دیں ہریانہ پولیس نے جیل میں بند دیرہ سچا سودا پرمک کی مو بولی بیٹی ہنی پریت انسا کو منگلوار کو پنجاب کے جرکپور پٹیالہ روڈ سے گرفتار کر لیا گرمیت رام رہیم سنگھ کو دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد ہنسا کے معاملے میں پولیس اسے ایک مہینے سے زیادہ وقت سے تلاش کر رہی تھی ہریانہ پولیس کے آلہ دھکاریوں نے بتایا کہ ہنی پریت جب پٹیالہ کے راستے جرکپور سے ہوتی ہوئی جا رہی تھی ٹھیک اسی وقت اسے جرکپور سے گرفتار کر لیا گیا وہ اپنی ایک اور مہینہ ساتھی کے ساتھ انوہوہا گاڑی میں سوار تھی بلاتکار معاملے میں گرمیت رام رہیم سنگھ کو دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد جو ہنسا ہوئی اور اس ہنسا میں جن 43 لوگوں کی سوچی بنی ہے جو لوگ گرفتار ہونے ہیں ان میں سب سے اوپر نام ہنی پریت کا تھا اور اس ہنی پریت کو اب پنجاب میں جرکپور پٹیالہ روڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ کچھ میڈیا کے ریپورٹروں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہیں یہ گپت جانکاری آخر کیسے ملی اور اس بات کو پولیس کے ادھکاریوں نے یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ یہ خوفیہ ماملہ ہے اور ہم اسے ساجہ نہیں کر سکتے آپ کو یاد دلا دے کہ 25 اگست کو پوٹ نے رام رہیم کو دوشی ٹھہرائیا تھا اور بلاتکار کے اروپ میں اسے 20 سال کے لیے جیل بھیجا گیا تھا اور 25 اگست کو جو ہنسا بھر کی تھی اس میں ہنی پریت کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے رام رہیم کے کالے سامراج جمعے رام رہیم کے بعد اگر کوئی چہرہ کوئی نام ہے تو وہ ہنی پریت ہے اس لیے اسے پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے اب پولیس ہنی پریت سے پوچھتاش کرے گی تتھا یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ ہنسا کے پیچھے کنکن لوگوں کا ہاتھ تھا کیا اس میں کوئی بڑا چہرہ کوئی بڑا نام یا پھر کوئی راج لیتی کا چہرہ تو نہیں تھا کوٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہنی پریت کا میڈکل ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ میڈکل ٹیسٹ میں ہنی پریت ایک دم فٹ آئی ہے اسے کسی طرح کی کوئی مانسک کوئی شاہرین پریشانی نہیں ہے اب اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا تتھا کوٹ میں پیشی سے بچنے کیلئے وہ بیماری کا بہانہ بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے میڈکل ٹیسٹ میں ہنی پریت کو فٹ گوشت کیا ہے